نمشتر دوستو سواغت ہے آپ کا انڈیا اپڈیٹ میں اور آج کے اپنے اس اپڈیٹ میں ہم دنیا کی سب سے فرسٹ اٹیک ہیلکاپٹر ایم آئی تھرٹی فائب کے بارے میں بات کریں گے جسی انڈیا ایئر فورس کا کیلر ماشین بھی کہا جاتا ہے تو چلیے جان لیتے ہیں دوستو ایم آئی تھرٹی فائب کو رشیا کی ایم آئی ایل دورہ بنائے گیا دنیا کا سب سے فرسٹ ہیلکاپٹر ہے اور ان ایم آئی تھرٹی فائب ہیلکاپٹر کو بھارتی سینہ میشن 1990 میں شامل کیا گیا تھا اور آج کے سامنے میں ہماری انڈیا ایئر فورس ایم آئی تھرٹی فائب کے دوست کارڈن کو آپریٹ کر رہی ہے دوستو ایم آئی تھرٹی فائب کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک اٹیک ہیلکاپٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک لوگ کیپیسیٹی کا ٹرانسپورٹ ہیلکاپٹر بھی ہے اور یہ ہیلکاپٹر دو کرو میمبر کے ساتھ ساتھ آٹھ سینکو کو بھی لے جا سکتا ہے دوستو یہ ہیلکاپٹر ستر دس ملو پانچ میٹر لمبا ہیوی ویٹ ہیلکاپٹر ہے جس کی میکسیمم ٹیک آپ سپیڈ بارہ ہزار کلو گرام ہے اور اسے پاور دینے کیلئے لگے ہیں اس میں دو انجن دوستو اگر بات کی جائے اس کی سپیڈ کی تو اس کی سپیڈ ہے تین سو دس کلو میٹر پرتی گھنٹا اور اس سپیڈ کے ساتھ یہ اب تک کا سب سے فاسٹس اٹیک ہیلکاپٹر ہے وہیں اگر بات کی جائے اس کے ہتھیاروں کی تو اس میں چار بیرل والی چار دس ملو سات ایم ایم کی روٹری گن لگی ہوئی ہے اور ساتھ ہی اس کے باہری بھاگ میں پندرہ سو کلو گرام کے ہتھیار لے جانے کی بھی چھمتا ہے اس کے علامہ دوستو یہ ہیلکاپٹر انٹی ٹینک مسائل کو بھی کیری کرنے میں سکچم ہے دوستو یہاں آپ کو بتا دے یہ ہیلکاپٹر جتنی قابلیت کے ساتھ اپنے دسمن کو دن میں مار سکتا ہے اتنی قابلیت کے ساتھ یہ اپنے دسمن کو رات میں بھی مار سکتا ہے کیونکہ اس ہیلکاپٹر میں نائٹ ویزن کی اچھے تقنیق بھی موجود ہے دوستو ایم ای 35 ہیلکاپٹر میں اتنی ساری ویسستائیں ہونے کے کارن ہی انڈین ایئر فورس اس سے آج بھی استعمال کر رہی ہے حالانکہ سمائے کے ساتھ یہ ان اٹیک ہیلکاپٹروں سے طاقت ایم وشیستہ کے معاملے میں کافی پیچھے ہو چکا ہے اور یہی کارن ہے کہ انڈین ایئر فورس کے لیے امریکہ کو بھارت سرکار نے 22 اپاچے گارڈین اٹیک ہیلکاپٹر کا آرڈر دے رکھا ہے اس کے علامہ دوستو اگر آپ اپاچے ہیلکاپٹر کے طاقت ایم وشیستہ کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک پہلے سے ویڈیو کو بنا رکھا ہے جس کا لنک آپ کو ویڈیو کے کمنٹ باکس میں مل جائے گا تب تک کے لیے رہتا ہوں دوستو جائے ہند جائے بھارت